بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل مائی کریشن آج میں آپ کو ایک بی بی کی فروگ بنا کر دکھاؤں گی جس کے لئے میں نے یہ ستاروں والی نٹلی ہے اور یہ کین کین اور یہ لائننگ کا ہلکا پھلکا فیبرک اور یہ آرگنزا میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کر دکھاؤں گے ہی میں نے فور فورد کیا ہے ہی سیمیں اس ترکے سے فور کروں گی لینٹھ لوں گی نائنین انچ گوش 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 موسیقی 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 یہ اس طریقے سے بہت چھوٹی سی بیبی کی یہ فروپ اور یہ گھگری اس پر پیپو ہو جائے گی ان کے کناری پر تو یہ بہت ہی خوبصورت گھگری بنے گی اور اس کے نیچے کین کین اور لائننگ کی کٹنگ کر کر میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کی بھی میں اسی طریقے سے فورڈ کروں گی اس کی لینڈھ 14 انچ اب اس پر نشان لگاؤں گی 4 انچ پر اور یہ میں اسی طریقے سے کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے 3 لیار کٹنگ ہو گئے اس پر یہ سب سے نیچے والی گھگری ٹیچ ہوگی اس میں چونے آئیں گی اور دوسری کھگری اس کے اوپر اس طریقے سے ٹیچ ہوگی اور اس پر یہ دوسری لیار اس طریقے سے لگ جائے گی اور پھر یہ تیسری لیار اور یہ اوپر اور اس طریقے سے 3 لیار کٹنگ ہوگی لگ جائیں گی اب میں آپ کو اس کی پیٹی کی کٹنگ کر کر دکھا رہی ہوں اور اس پیٹی کی کٹنگ ہوگی موسیقی 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 جی بیک پیس کی اور اس کی لیندھ لوں گی ایٹ انچ اور شولڈر کی لیندھ لوں گی فائف انچ اور آر مول کی لیندھ لوں گی فائف انچ اسی کٹ کر دیوں ہر کسی سا سے فٹنگی کروں گی نیک لائن کی کٹنگ ٹو انچ پر ٹو انچ کی ویرث اور ٹو انچ کی گہرائی لوں گی اور ون انچ بیک پیس کی نیک لائن کی کٹنگ مکمل ہو گئی اب میں اسی طریقے سے اس کی لائننگ کی کٹنگ کروں گی اب اسی طریقے سے لائننگ کی کٹنگ مکمل ہو گئی ٹو تک شکم یہ میں اس سائٹ سے سٹیچنگ کروں گی اور پھر نیک لائن کے سٹیچنگ کرنے کے بعد ان کی آرم ہول کے کٹنگ کر کر بیک پیس پر زیب لگا کر ان کی نیک لائن کی کٹنگ سٹیچنگ کروں گی اور یہ گن سلائی میں یہ پیٹی کی کٹنگ ہو جائے گی تاکہ یہ ستارے نہ چھویں اور اس کی بھی سائٹ کی بھی سلائی گن سلائی میں ہو جائے گی اور یہ کین کین یہ گھگری میں اٹیچ ہوگی یہ کین کین گھگری میں اٹیچ ہو جائے گی یہ پیٹی کی سٹیچنگ مکمل ہوئی اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کو دکھا رہے ہیں اگر ہم اس کی سٹیچنگ اس طریقے سے کریں گے تو یہ جو ستاریں ہیں یہ سب اندر چلے جائیں گے اندر کی سائٹ ہو جائیں گے پھوڑ اور یہ چھوٹی بیبی کے چوبیں گے لیے نہیں اور یہ گھگری بیٹھیں گے اس طریقے سے تیار ہو گئے ایک لائن اس میں پھر دوسری فریل اس میں اور پھر اس طریقے سے یہ بڑی سلائی لگا کر یہ خلقی سے چونٹ آ جائے گی اور یہ اس پیٹی سے اٹھہچ ہو جائے گی اور سائٹ میں فٹنگ کے لیے فٹنگ کے لیے یہ سٹیپ لگ جائیں گے اور اس سے فروک کو ہم اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے فلاور بنا کر اس آر گنزہ سے ہم اس پر لگا کر اور بہت زیادہ خوبصورت اس فروک کو کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دیکھاتے ہیں دیکھیں فروک کی سٹیچنگ مکمل ہو گئی اور اس فروک پر پیکو ہونا باقی رہ گئی اور پیکو ہونے سے فروک بہت زیادہ پھول جائے گا اور اس پر ہم خوبصورتی کے لیے اس پر ہم یہ فلاور بنا کر آر گنزہ کے لگا سکتے ہیں اور کسی اور کلر کے بھی لگا سکتے ہیں اور باہر مارکٹ سے جو ملتے ہیں بہت پیاری پیاری فروکیں ہیں اگر ہم یہ پھولوں سے سجائیں تو بہت ہی خوبصورت یہ فروک لگے گی اور آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بیل آئیکن ضرور ٹچ کریں اپنا بہت خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو